ساتھیو سواغت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کیریئر میکرز میں ایس 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 ایڈی پریویس سیئر سریج میں آج ہم بات کریں گے ریزنگ کے تیسوے پیپر کی جو لیا گیا تھا دنانک چوبیس جنوری کو گیارہ پیٹالیس سے بارہ پیٹالیس کے بیچ میں آئیے دیکھتے ہیں اس پیپر میں اس ٹاپک سے کس طرح کے سوال پوچھے گئے تھے پہلا سوال آپ کی سکرین پر یہ رہا سوال میں ایک دیا ہوا ہے ڈینمارک کوپین ہیگن کیلنیا کے آگے کی جگہ کھالی ہے صدی سی بات ہے کوپین ہیگن ڈینمارک کی رازدھانی ہے اور کیلنیا کی رازدھانی کیا ہے نیرو بھی اس لئے اس کا اتر ہو جائے گا آپشن نمبر ایک بات کرتے ہیں اگلے سوال کی اگلا سوال کو لنگ سے ہے دیکھیں یہاں اگر میں دیکھوں تی کا جی ہے آر کا آئی ہے اے کا جی اس سے آپ کو کچھ ایک چیز یاد آ رہی ہوگی کیونکہ پچھلے پیپس میں ہی میں نے بتایا تھا آلفابیٹ میں اپوڑجٹ کا ماملہ اپوڑجٹ کا ماملہ میں نے کیا بتایا تھا اپوڑجٹ کے ماملے میں میں نے بتایا تھا پی کے اور جیکلین کو من سے لب ہوا وہ آج انڈین ریلوے کی جیٹی ایکسپریس سے دورکہ کے لیے روانہ ہو گئے ٹھیک ہے جہاں پی کے کے سکس پیک ایپس دیکھ کر جیکلین بائے بائے کر گئی پی کے بیچارہ دوستوں کو فون کیا دوست ہسنے لگے اور وہیں اوف اوف کرتا رہ گئے کتے ہو گئے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ اور تیرا دونی چھپریسے یہ دونوں جو ایک اگل بگل لکھے ہوئے ہیں یہ اپوڑجٹ ہے دیکھئے ٹھیک اپوڑجٹ جی یہاں دیکھئے جیٹی یہ دیکھ لیجئے پھر آر کا اپوڑجٹ آئی یہاں دیکھ لیجئے انڈین ریلوے اے کا اپوڑجٹ جی یہاں دیکھ لیجئے آس یہ سارے کے سارے کیا ہیں ایک دوسرے کے اپوڑجٹ ہے تو اب ہم جب فیملی کی بات کریں گے تو اف کا اپوڑجٹ یو اوف اے کا اپوڑجٹ جی ایم کا اپوڑجٹ این ای کا اپوڑجٹ آر اس سوال کا جواب ہے اور یہ دیا گیا ہے اپوڑجٹ پورا لگانے کی ضرورت بھی نہیں تھی آپ ایف کا یوں دیکھ کر کے بھی سوال کو ٹک کر سکتے تھے پورا میں نے بتایا کہ بھل آپ کو اس لیے ہے کیونکہ آپ کو ایک ایک کا جو اپوڑجٹ ہے وہ یاد ہو جائے بات کرتے ہیں اگلے سوال کی اگلا سوال کس سے ایک سنری سے ایک سنری میں ہمیں کیا دیکھنا ہے ورڈس دیکھیں این سے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے اے سے بھی آپ کو کچھ ملنے والا نہیں اب جو کچھ بھی ملے گا وہ یہاں سے ملے گا یو ایس آئی ایم ٹ دیکھیں پہلا تو یہی ہے آئی والا پھر اس کے بعد کیا آ جائے گا ایم دوسرا یہ آ جائے گا ٹھیک ہے پھر کیا آ جائے گا ایس دوسرا یہ آ جائے گا چوتھا یہ آ جائے گا اور پانچوہ یہ آ جائے مطلب آپ کو آگے جانے کیا یہ پہلے نمبر پر تیسرا ہے سب ہی میں ہے یہ والا اتر نہیں ہے قطعہ ہمارا اتر کیا ہو جائے گا تین چار دو پانچ 342 سے کیا من اور یہ دیا گیا ہے آپشن نمبر ٹھیک ہے بات کرتے ہیں اگلے سوال کی دی گئی آکرتی کیا نکالنا ہے میرا ریمیش میرا ریمیش میں نے آپ لوگ کو ایک بات بتائی تھی کی لیفٹ کا رائٹ اور رائٹ کا لیفٹ بتا 뉴�ам مطلب جو بائیں اور لکھے گے ساتھی اگر کوئی بھی خال يہصان یا گولہ یا کچھ بھی اگر ایسا بائیں اور بنا ہوا ہے تو دائیں اور بن جائے گا اور جو دائیں اور بنا ہوا ہے وہ بائیں اور بن جائے گا پہلی UM تو بات یہ ہے کہ اے یہاں جائے گا اے اگر یہاں جائے گا تو اس طرح بنے گا دیکھیں مطلب جو سبت بائیں اور لکھے ہوئے ہیں وہ دائیں اور جائے گا ساتھی اگر کوئی بھی کھالیاستان یا گولا یا کچھ بھی اگر ایسا بائیں اور بنا ہوا ہے تو دائیں اور بن جائے گا اور جو دائیں اور بنا ہوا ہے وہ بائیں اور بن جائے گا تو پہلی سا بات تو یہ ہے کہ اے یہاں جائے گا اے اگر یہاں جائے گا تو اس طرح بنے گا دیکھیں یہ والا اے گلت ہے یہ والا اے بھی گلت ہے مطلب یہ دونوں تو صحیح ہیں مطلب ابھی آپ کے options میں دور چار آپ دیکھ لیے ان دونوں کے بیچ میں فرق a ٹھیک ہے s ٹھیک ہے t b ایک جیسا بنا ہوا ہے r ایک جیسا بنا ہوا o ایک جیسا بنا ہوا n ایک جیسا بنا ہوا ہے a ایک جیسے بنا ہوا کیبل فرق قسم ہے فرق قسم ہے u میں ایک بنا ہوا ہے چھوٹا اور ایک بنا ہوا ہے بڑا اور آپ دیکھئے ہمارا u کیسا ہے بڑا والا مطلب ہمارا اتر ہو جائے گا option number 4 option number 2 u کے قرآن غلط ہے یہاں میں آپ لوگ کو ایک بات بتاتوں جب کبھی بھی اس کو آپ دیکھو تو ایک ایک سبتوں کو چیک مت کرو پہلے سے آپ کو ملکہ مال لیجئے ایک غلط ہے اب باقیوں کے تین میں دیکھو difference کہا پر ہے جہاں پر difference ہے بس question میں آپ اسی point پر پہنچ جائیے آپ کو ترنت اتر مل جائے گا ٹھیک ہے بات کر لیتے ہیں اگلی سوال کی اگلی کو شرم سے کیا کہہ رہا ہے دیکھیں یہاں پر دیکھیں سوال جو دیا ہوا ہے وہ کیسا دیا ہوا ہے پہلے میں اکشر اکشر لکھ لیتا ہوں کیونکہ انکو کو change کیا ہے بارہ پانچ چھو بیس تین پانچ اب دیکھیں دھن کو دھن کو کیا بول رہا ہے وہ کر دیا رل کو رل کو کیا بول رہا ہے دھن کر دیا پھر گلے کو گلے کو گلے کو گلے کا ارتھ ہے بھاگ گلے کردھے بھاگ دھن کردھے بھاگ کردھے اب دیکھیں سب سے پہلے یہ والا پوائنٹ ہلوگا اس کا اتر آٹھ یہ والا پوائنٹ ہلوگا اس کا اتر ساٹھ آٹھ میں سے پانچ کٹے کا کتہ آ جائے گا تین مطلب ساٹھ دھن تین آپ کا جو اتر ہے وہ کتہ ہو جائے گا تر سٹھ اور یہ دیا گیا ہے آپشن نمبر تین ایسا سوال جب بھی آئے دیکھ لیجئے کہ اس چنن کو وہاں پر کیا بولا بس وہی چنن لگا دیجئے سوال کو حل کردھے اتر آ جائے بات کر لیتے ہیں اگلے سوال کی اگلا کوشن ہم سے کیا کہہ رہا اوہ اے سی سے بھی آئے مطلب بلڈ ریلیشن ہے لیکن بلڈ ریلیشن یہ تھوڑا سا دوسرے ٹائپ کا ہے کیا بولا ایک پریوان میں ساتھ سدس ہے اے سی سے بیواہی مطلب اے اور سی کا اس کو بیچ میں لے لیتے ہیں کیا پتہ کچھ اور نہ آ جائے اے کا بیواہی اس سے ہوا کون پتی ہے کون پتنی ہے یہ اپنے کو پتہ نہیں ہے اے کے دو بچے بی اور اے ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ کون ہیں ایک ہے بی اور ایک ہے ای کون لڑکا ہے کون لڑکی ہے اپنے کو پتہ نہیں لیکن یہ دونوں بچے ہیں اے بی اور اے کی ماں آپ دیکھیں یہاں کلیر ہو گئی ان دونوں کی ماں اے ہے تو اگر اے ماں ہے تو سی کیا ہو جائے پتہ ہو جائے گا مطلب پتی اور پتنی میں اے پتنی ہے اور سی کیا ہے پتی ہے ٹھیک ہے بی اے کی پتنی ہے مطلب بی کی ساتھی کس سے ہو گئی ہے اے سے یہ لڑکی ہے تو یہ کیا ہو جائے گا لڑکا پھر بی اے کی پتنی ہے مطلب اس کی جو پتنی ہے وہ کون ہے بی ہے مطلب یہ پنش ہے اور یہ محیلہ ہے ایک بیٹی جی ان دونوں کی ایک بیٹی ہے وہ کون ہے بیٹی ہے ایک بیٹی کی ہے ان کی بھی ایک بیٹی ہے اور وہ کون سی ہے پھر کیا بولا ہے سی کیسے کس پرکار سمبند Kapu سی س سے کس پرکار سمبند دیکھیں ایک جنریشن کس سی ایک جنریشن اوپر یہ ممی پاپا ہو گئے اور اس سے ایک جنریشن اوپر مطلب گرینڈ پا اور گرینڈ ماں گرینڈ مطلب اور گرینڈ فادر اب سی کیا ہے سی کیا ہے جنٹس ہے بیل ہے مطلب گرینڈ فادر ہی ہوگا اور گرینڈ فادر کا مطلب دادا یا نانا اب یہاں پر ایک چیز اور دیکھنے کی ہے کہ اگر یہ ادھر سے جائے دادا نانا اگر الگ الگ دیا ہوا اگر یہ ادھر سے جاتی اس کی مہتے کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی تو یہ بندہ اس کے لئے کیا ہو جاتا نانا کیوں کیوں وہ لڑکی کی لڑکی اور یہاں پر یہاں پہنے کہ یہ لڑکے کی لڑکی ہے اس لئے یہ سی کیا ہو جائے گا دادا اور یہ ہے آپ کا آپشن نمبر تی یہاں بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ کو ایک چیز دیا اتحان دینے کی ضرورت ہے جب کبھی بھی اس طریقے کا بلڈ ریلیسنس ہی پائے تو آپشن میں ایک نجار آپ انگلیس ویڈیا مالے میں چلور مارئے یہاں پر جو ہے میٹینل گرنٹ فردر میٹینل گرنٹ فردر یہ لکھا ہوگا اب یہ دیکھیں یہ کی جو ہے سی سے اگر ریلیسن دیکھیں تو سی کا بی اور ای سے ڈائریک ریلیسن ہے یہ دونوں ریلیسن ایل اور بی والے جو آپ کو ملے ہوئے ہیں یہ ملے ہوئے ہیں سادی کے بعد مطلب یہ دارٹر تو ہے لیکن یہ ڈارٹر اللہ ہے یہ کیا ہے سن تو ہے لیکن سن اللہ ہے مطلب یہ دونوں سادی کے بعد بچے بنیں ان کی بچوں کے صادق بات جب کبھی بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تھوڑا بہت بھی اگر کنفیوزن ہو تو ایک بار انگلیس میڈیم کے آپشن پر نظر ضرور ماریے بات کرتے ہیں اگلے سوال کی اس وکلپ کا چین کریں جو پانچویں سنکھیا سے دیکھیں کیا کیا دیا ہوا ہے پہلی ریلیشن ہے چوتیس اور پانچ پھر دوسری ریلیشن ہے تیرہ اور دو پھر ایک ریلیشن ہے ستائیس اور یہ ہے معاملہ اب اگر میں دیکھوں اس کو اگر میں اس کو دیکھوں ایک معاملہ تو میری یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر میں پانچ کا سکیر نو پچھم پچیس نو چوتیس ٹھیک ہے اس کا اگر میں دیکھوں دو کا سکیر اور نو دو دونی چار نو نو تیرہ اگر میں ستائیس میں سے نو گھٹا ہوں تو کتنا آجائے گا اٹھارہ اور یہ سکیر نہیں ہے یہ سکیر نہیں ہے مطلب یہ والا تو اتر آپ کا ہو نہیں سکتا یہ والا معاملہ کر پڑھے پھر اور کیا ہو سکتا ہے چوتیس میں سے پانچ گیا انتیس تیرہ میں سے دو گیا کیارہ یہ بھی اتر نہیں ہو سکتا پھر کیا ہو سکتا گھڑا گھڑے میں اگر میں دیکھوں پچھم پچیس تھی تو کری چکے ہیں پانچ گھڑے چھے کروں دھن چار کروں پانچ گھڑا تھیس چار چونتیس اس کو کریں جنا دو گھڑے چھے چھے دھن چھے دو چھکے بارہ بارہ چار سولہ چار اپنے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں پانچ رنیک چار رنیک چھے چھا ہم چھتیس یہ تو ہو نہیں سکتا چار چھاں چوبیس یہ ہو سکتا نو چھوکے چھتیس نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا اتر تو چار ہے اب اس میں کیا کیا ہے چار چھاں چوبیس اور پلس ٹور مائنس ون سوال میں کریے رہا تھا کہ جو چھوٹی والی سنکھیاں اس میں چھے کا اڑا اور اسی سنکھیاں سے ایک کم جھوڑا جا رہا ہے دیکھیں یہاں پہ پانچ چھکے تیس پانچ سے کم چار تیس اور چار چونتیس دو چھکے بارہ دو سے کم ایک دو چھکے بارہ اور ایک تیرہ چار چھنگ چوبیس چار سے ایک کم تین چوبیس اور تین ستائیس مطلب ہمارا ادھر کے اتنا ہو جائے گا چار اور یہ دیا گیا ہے آپشن نمبر ٹھیک ہے بات کرتے ہیں اگلے سوال کی پانچ سے کے ساتھ کھیلا جاتا ہے ملے کے ساتھ کھیلا جاتا ہے کچھ ہے ہی نہیں سوال میں چونکہ دونوں ہی کھیل ایسے ہیں جو آپ لوگ اکثر کھیلتے ہیں بات کرتے ہیں اگلے پسچن کی یہ والا سوال پہلے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا جب کبھی بھی اس طریقے کا سوال آتا ہے آپ کا سب سے پہلا فوکس بھاگ کر دوسرے نمبر پر گوڑا پر دونوں اگر اگل بگل ہیں تو پھر ویلیو پر ٹھیک ہے پہلے میں دیکھتا ہوں بھاگ ستائیس میں چھے کا بھاگ جائے گا کیا نہیں جا رہا مطلب اب ہمارا فوکس پہلا ہی فوکس بھاگ پر آ جائے گا بھاگ اور گوڑا اگر بھاگ کو میں ادھر لے جاؤں گوڑے کو میں ادھر لے آؤں تو یہ بارہ تھی چھانبے چلا جائے گا یہ پورا معاملہ کتہ ہو جائے گا بارہ گوڑا اگر یہاں پہ آ گیا تو ایک سو بیس ایک سو باسٹھ ایک سو باسٹھ مائنس بارہ یہ اور یہ کینسل اتر ایک سو باسٹھ مطلب یہی آپ کا مطلب ٹھیک ہے یہ مل گیا یہ ٹھیک ہے اب اگر دیکھئے بھاگ اور رن کو میں چینج کرتا رن رن کی جگہ اگر میں بھاگ دے دیتا ٹھیک ہے یہاں رن دیتا تو چھے دونی بارہ یہ بھی بھاگ نہیں جا رہا تھا مطلب یہ غلط تھا اور باقی کو آپ چینج بھی کر لوگے جب تک یہ چھے کٹے گا نہیں تب تک سوال کو لگانے کا کوئی سنس نہیں ہے کیونکہ اتر آپ کا کس میں آ جائے گا بھر میں اور جو اینسر دیا ہوا ہے وہ سیدھا سیدھا دیا ہوا ہے مطلب اتر ہو جائے گا آپ کا اپشن نمبر ٹھیک ہے بات کرتے ہیں اکلے سوال کے دی گئی اکرتی کس میں ہیں تربوچھ گولا تربوچھ گولا یہ بھی ہو سکتا ہے پہلے کام کرتے ہیں گولے پہ ہی فوکس کرتے ہیں گولے پہ دو لائنیں الگ الگ ہیں یہاں پر یہ یہاں پر یہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے یہ لائن یہاں تک گئی ہے یہ لائن یہاں تک گئی ہے ٹھیک ہے یہ والے یہ والے پہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ساری لائنیں اندر چکے ہوئی ہیں یہ نہیں ہو سکتا mun قبل ایک چین خمبر میں کیوں تر یا تو پہلا ہے اور یا تو دوسرا اب دیکھیں یہاں سے گولے سے ایک سیدھی گئے ہوئی ہے ایک سیدھی مجھے دیکھیں نہیں یہ یہ بھی ٹیڑی ہے یہ بھی ٹیڑی ہے مطلب یہ والا بھی pave 听 عبارت ہے اب دیکھتے ہیں یہ والا صحیح ہے کی نہیں ہے یہ تو وہ گیا ہمارا بولا Drug B جو ہمارا بھائی کہ ایک لائن سیدھی چلی گئی جائی کے لائن ٹیڑی چلی گئی بہی اب یہی ستر بوج بننا چاہیے مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ کا جو اتر ہے وہ آپشن نمبر 1 میں 3 اور 4 کیوں غلط ہے دوسرا کیوں غلط ہے یہ آپ دیکھی چکے ہو 6 بھی دیارتی ایک برتاکار میج کے پریتا بیٹھے ہوئے چلی سٹنگ کا سوال ہے برتاکار میج برتاکار میج ہے 4 6 میں ادھر جاتے ہیں یہ بایا ہوتا ہے مطلب left اس طرف گھومتے ہیں یہ دایا ہوتا ہے مطلب right اب آپ دیکھ لیجئے کیا پولا ہے f a کے ٹھیک بغل میں ہے d e کے دائیں اور دوسرے استان f a کے ٹھیک بغل میں ہے اس لئے ہم نہیں لے رہے کیونکہ اس بغل ہے کہ اس بغل ہے بائے ہے کی دائیں ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے مطلب پہلے نمبر پر ہم اس کو اٹھائیں گے d e کے دائیں اور دوسرے استان پر ہے d ایک دو دائیں اور دوسرے استان پر ہے ٹھیک ہے b e کے ٹھیک بغل میں ہے اب یہاں دیکھ لیجئے پھر دکت آگئی b e کے ٹھیک بغل میں دونوں ہی جگہیں کھالی اب اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور c کے دائیں اور دوسرے استان پر ہے c کے دائیں اور دوسرے استان پر ہے یہ بھی بن سکتا نہیں ہے اگر میں b کو یہاں پہلوں تو c یہاں پہ آ جائے گا اگر میں b کو یہاں پہلوں تو c پھر یہاں پہ آ جائے گا اور دونوں ہی جگہ ابھی تک نہیں بھری گئی ہیں اے ای کے ٹھیک بغل میں نہیں ہے ٹھیک ہے دی کے دائی اور سے گرنا کرنے پر اچھا رسک تو وہ آپ کو اٹھانا ہی پڑے گا کیونکہ ایف ڈی کے دائی اور دوسرے اسطحان پر بیٹھا ہے دوسرے نمبر پر آپ اس کو لے لیے ایف ڈی کے دائی اور ایک دو ایف ڈی کے دائی اور دوسرے اسطحان پر بیٹھا ہے ٹھیک ہے اے ای کے بغل میں نہیں ہے اب آپ کو لینا پڑے گا F A کے ٹھیک بغل میں ہے F A کے ٹھیک بغل میں ہے ابھی بھی A کے لیے دو پوزیشن ہیں یہ والی اور یہ والی یہاں سے بھی کچھ نہیں نکل رہا B E کے ٹھیک بغل میں اب یہاں پر میں رسکھ اٹھاتا ہوں B یا تو یہاں پر ہوگا اور یا تو پھر B جو ہے کہاں پر ہو جائے گا یہاں پر ہو جائے B E کے ٹھیک بغل میں ہے اور C کے تائی اور دوسرے استان پر B C کے تائی اور دوسرے استان پر دیکھیں اگر میں یہاں پہ بیٹھا لوں گا تو پھر C کو یہاں پہ آنا چاہیے اور اگر میں یہاں پہ بیٹھا لہا ہوں تو پھر C کو یہاں پہ آنا چاہیے B C کے تائی اور دوسرے استان پر ہے F D کے تائی اور A E کے ٹھیک بغل میں نہیں ہے A E کے ٹھیک بغل میں گنجائس ہی نہیں بن رہی ہے ایک سوال اور تھا ف اے کے ٹھیک بغل میں ہے ف اے کے ٹھیک بغل میں ہے سوال میں جو آپ سے پوچھا ہوا ہے دی اور سی کے بیچ کون بیٹھا ہے دی اور سی کے بیچ کون بیٹھا ہے اب ایک کام کرتے ہیں اب ایک دکھا لیتے ہیں میں اس کو اور اس کو کٹ کر لیتا ہوں میں یہی لے لیتا ہوں اے کے بغل میں نہیں ہے مطلب اے کہاں پر جائے گا یہاں پر ف اے کے ٹھیک بغل میں ہے ف اے کے ٹھیک بغل میں ہے ٹھیک ہے ف اے کے ٹھیک بغل میں ہے ہو گیا ہے دائیں اور سے گڑنا کرنے پر پ اور سی کے بیچ کون بیٹھا ہوا ہے یہ دونوں ایف اور اے ایف اور اے یہ ہے آپ کا اوپشن نمبر دی یہاں پر ایک چیز ہمیں ایزیوم کرنی پڑ گئی وہ معاملہ سا کس کا پی اور سی کا یا جب ہی اے کو جب ہم بیٹھاتے اگر میں سی کو اور بی کو یہاں پہ بیٹھاتا ہوں تو پھر اے اے بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ ایف اے کے بھیک بگل میں ہے تو اے اگر جب ہی سی یہاں بیٹھ آئے گا بی یہاں بیٹھ آئے گا تو اے کے لیے جگہ نہیں بچے گی اسی لیے ہم نے سی کو یہاں لیا بی کو یہاں لے لیا اور اے کو یہاں پر لی ٹھیک ہے بات کر لیتے ہیں اگلے سوال کی تو بہت ہی ایزی دیکھ رہا ہے یہاں کتنے کنسر ہیں دو کا ان کا چار کا تو اگلے والے میں پانچ کا اگلے والے میں چھے کا اگلے والے میں سات کا آٹھ کا نو کا سب تو سیٹھ ہیں دس اور پانچ پندرہ پندرہ اور چھے پندرہ اور اکیس اکیس اکتر ہو جائے گا بلکل سنکھیا لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو اور دس سوال ایکچولی یہ تھا آپ بھی دیکھ لیے تھوڑا بڑے میں لکھ دیتا ہوں میں ایک تین چھے دس پسچن مارک پسچن مارک اٹھائیس چھتیس بیتالیس اور پچپن اب آپ فرق دیکھئے یہاں دو کنٹر یہاں یہاں دو کنٹر یہاں تین کنٹر یہاں چار کنٹر یہاں آٹھ کنٹر یہاں نو کنٹر اور یہاں دس کنٹر لگاتا رہے ہیں ماملہ تو چار کے بعد پر کیا ہونا چاہیے تھا پانچ اور پانچ کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا چھے اور چھے کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا سات ٹھیک ہے دو اسلان مسنگ ہیں اب یہاں پہ اگر میں دیکھوں یہاں پہ دیکھوں تو دس اور پانچ پندرہ پندرہ اور چھے اتھر کیا ہو جائے گا دونوں جگہوں پر جہاں پہ question mark لگے ہوئے ہیں answer ہو جائے گا پندرہ اور بات کرتے ہیں اگلے سوال کی f g h i j مطلب یہاں تو clear ہو گیا کہ h ہے f g اب h آئے گا i یہ clear ہو گیا دوسرے پہ دیکھ لیتے ہیں i j ادھر سے بڑھا ہے f g h i j f g اب کیا آ جائے گا h i ڈبل h کئی پر ہے اچھا دو جگہ ہیں یہ بھی غلط ہے اب ان دونوں میں clear نہیں ہے اب دیکھیں o p دیکھیں o p اب اگلے والے میں کیا آ جائے گا q r s ڈبل h q ڈبل h q ڈبل h q ڈیا ہوا ہے آپ کا option number ایک میں سے آپ کا اتر ہو جائے گا option number ایک لگاتار والا ماملہ تھا اس نے جانتا کچھ سوچنے کی عوشتہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ماملہ کس کا آ گیا ہے سلوکس کا سلوکس میں نے آپ لوگ کو ایک بات بتایا تھی سب سے پہلا کام پدوں کے مان کا نردھارا ٹھیک ہے اور پدوں کے مان کا نردھارا پد کے پہلے اور بعد میں لکھے ہوئے اکھروں سے دوسرا نسکرس ایک کتھن سے ہے یا ایک سے جیادہ کتھن سے ایک کتھن سے ہے تو گیول دو باتیں دیکھنی ہے سکاراتمک سے نکاراتمک نہیں بنے گا نکاراتمک سے سکاراتمک نہیں بنے گا اور ایک چیز جو دیکھنی ہے اس والے کا مان نسکرس میں سو نہیں ہو سکتا اگر ایک سے جیادہ کتھن سے ہے تو پھر آپ کو وہاں پر بھی دو چیزیں دیکھنی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مدے پد ہے چونکہ مدے پد تو رہ گئی ایک سے جیادہ کتھن ہیں تو مدے پد کا مان کسی نہ کسی کتھن میں سو ہونا چاہیے اور دوسرا سکاراتمک سکاراتمک سے سکاراتمک سکارانکراتمک سے نکاراتمک اور نکاراتمک اور نکاراتمک دونوں ہی کتھن ہیں تب کوئی نسکرس نہیں نکلے گا آئیے دیکھتے ہیں اس سوال میں واسطوں میں اس نے کیا کیا ریسام کے پہلے کچھ پچاس کپاس کے پہلے سب ہی سو جھوٹ کے پہلے پچاس جھوٹ کے پہلے کچھ پچاس ریسام کے پہلے نہیں سو دیکھیں اب یہ کپاس کپاس ٹھیک ہے اور یہ جھوٹ کپاس تو ویلیڈ ہے یہاں پچاس یہاں سو ہے لیکن جھوٹ ویلیڈ نہیں ہے کیونکہ جھوٹ کا ماند دونوں میں ہی گھر نہ دیا ہوا ہے پچاس پچاس ٹھیک ہے مطلب دوسرے اور تیسرے سے کوئی نسکرس نہیں نکلے گا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں پانیس کا کچھ جھوٹ ریسام ہے کچھ جھوٹ ریسام ہے ایک یہ کچھ جھوٹ ریسام نہیں ہے کچھ جھوٹ ریسام ہے کچھ جھوٹ ریسام ہے کچھ جھوٹ ریسام ہے کچھ جھوٹ ریسام نہیں ہے کیا لفڑا ہے ریسام دو بار دے دیا یہاں پچاس ہے یہاں پچاس ہے پچاس سو ہے ان دولوں سے نکال ٹھیک ہے کچھ جھوٹ ریسام ہے بلکل صحیح اس کی بھی پچاس ہے پچاس ٹھیک ہے ہم نے ان دولوں سے نکال سبھی ریسام جھوٹ ہے یہ دو غلط یہ ٹھیک ہے سبھی کپاس ریسام ہے سبھی کپاس کپاس اور ریسام کا معاملہ یہاں پر ہے کپاس اور ریسام کا معاملہ سکرات مق سکرات مق سہی ہے لیکن کپاس کی value یہاں پر کتنی ہے سو یہاں پر کتنی ہے پچاس اس لیے یہ والا غلط مطلب اتر ہوگا پہلا کیول نسکر ایک انسرن کرتا ہے option number 3 ٹھیک ہے بات کرتے ہیں اگلے سوال کی پانچ بگتی PQ اور ST ایک سیدھی بگتی سیدھی بگتی میں بیٹھا دیتے ہیں پانچ لوگوں کو ایک دو تی چار پانچ یہ بیٹھ رہے پک کر کے بیٹھے ہیں P S کے دائی اور ٹھیک بگل میں ST اور P کے بیچ میں بیٹھا ہے اس لائن کو آگے لے لیجئے ST اور P کے بیچ میں بیٹھا ہے Q پانچ کے انتیم بائیں سیرے پر بیٹھا ہے مطلب یہاں آگے جا کر کے ابھی Q بیٹھا ہوا ہے Q پانچ کے انتیم بائیں سیرے پر بیٹھا ہے R Q کے دائیں اور ٹھیک بگل میں R Q کے دائیں اور ٹھیک بگل میں مطلب سوال یہ ہے یہ والا سوال آپ کا غلط ہے اب یہاں دیکھ لیجئے Q اور T کے بیچ میں کون بیٹھا ہے R اور یہ ہے آپ کا option پر ٹھیک ہے بات کرتے ہیں اگلے سوال کے یہاں پر کیا تھا لائن ہم نے اس طرف کی سوال اس طرف آ گیا کے بعد میں آپ کو ہر question میں بتائی ہے جو line آپ کھیچ رہے وہ ضرور نہیں question کے معاملہ شروع گیا اب یہ اگر میں S اور P کو last سے start کرتا تو میرا سوال نہیں کھشتا لیکن میں S اور P کو شروعات سے start کیا تھا اس لئے میری line اس طرف آ گئی بات کرتے ہیں اگلے سوال کی اگلا question میرے سے کیا کہہ رہا ٹھیک ہے کیا دیا ہوا بھائی 101 110 112 137 question mark 176 question دیکھیں یہاں پر ایک change آگیا exam ابھی تک ایک ہی جگہ پوچھ پہ دو جگہ پر یہ بات دھیان رکھ یہ پیپر کس طریقے سے بدل رہا یہ پر کتنے کنتر ہے 9 یہ پر کتنے کنتر ہے 12 یہ پر کتنے کا 15 دیکھیں 3 3 3 3 3 15 15 3 18 18 18 3 21 21 21 اور 24 24 ٹھیک دیکھتے 8 7 15 3 4 5 یہ تو ہو جائے گا 155 دیا ہوا ہے اور 176 میں 24 جوڑوں کے اتر کتنہ ہو جائے گا 200 مطلب ہمارا انسر ہے option 3 155 اور 200 کچھ تھا نہیں سوال میں یہ بھی سمجھ میں نہیں آر دیکھیں یہاں بھی 3 کا فرق ہے یہ بھی 3 کا فرق ہے یہ بھی 3 کا فرق اور یہ دیکھتے ہی ہماری سمجھ میں آگیا تھا 9 12 15 ہے مطلب اگلے 18 ہوگا اس کے 21 ہوگا اور اس کے 20 ہوگا فرق ہی دیکھ رہا ہے 3 کا نہیں سمجھ میں آرہا تو ایک لائن آپ اور نیچے لے لیجئے بات کر لیتے ہے اگلے سوال کی سوال کس کا لال درسانے والے فلق دیکھ لال یہاں پر کومن کیا ہے کلابی نیلا کلابی نیلا دیکھ یہ 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 اب کیا بچا لال اور سفید آپ سے پوچھ رہا ہے لال درسانے والے فلق تو لال کا اپوجٹ کیا ہو جائے سفید مطلب میرا جو اینسر ہے وہ کیا ہو جائے گا اپشن نمبر ایک دیتے ہیں اس سوال کی ایک نشجد کوٹ باسا میں سٹوری جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ دورنت میں numbering کر لیجیے اگر دورنت سمجھ میں نہیں آیا دیکھیں S کا نمبر کتھتا ہے 19 اس کا کتھتا ہے 26 D کا نمبر کتھتا ہے 20 اس کا بھی نمبر کتھتا ہے Oh sorry D ہے یہاں 19 O کا نمبر 15 18 25 یہاں 26 ہو گیا 19 ہو گیا 15 16 ہو گیا 20 ہو گیا اور teacher کتھتا ہو گیا دیکھیں کتھتا بڑھ دیا ہو ہے اب اس نے بنایا کیا ہے دیکھ لیجے کیا بنا رکھا پہلے یہ سمجھ آپ دیکھیں 19 ایسے آپ پلٹا دیجے 19 کا 20 20 کا 21 15 16 18 19 25 26 just up ہو جی S کا T T U O P R S Y M مطلب پلٹایا ہوا ہے الگ سے پلٹا دیکھیں اسے P ہے تو P کا کیا ہو جائے P کا Q R کا S I کا J N کا O T کا Q O J S Q O J S Q Option number ٹھیک پلٹایا ہوا ہے اور opposite side پہلے والے کا بعد والے کا پہلے میں اب دیکھ لیجے یہاں پر کیا ہے بھائی یہاں اگر میں دیکھ ہو تو یہ کتہ ہے تین تین کے بعد کتہ ہے چوبیس چوبیس کے بعد کتہ ہے انیس انیس کے بعد کتہ ہے چودہ اب اگر آپ دیکھیں کہ کتہ کتہ دیا ہوا چودہ پانچ اونیس پانچ چوبیس اور یہ کتہ ہے تین کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے انتیس جہاں بھی سب کتے کتے کا فرق ہے پانچ پانچ کا یہاں سے پانچ کم ہوگا تو کتہ ہو جائے گا نو اور نو کس کا ہوتا ہے آئی کا اگلے والے میں دیکھیں اگلی والی جو لائن ہے وہ کیا دی ہوئی ہے اگلی والی لائن جو ہے تین چار پانچ چھے اگلی کتہ ہو جائے سات اور سات کس کا نمبر ہوتا ہے جی کا آپ کا option ہے option number 2 آئی اور ٹھیک بات کرتے اگلے سوال کی اوہ نان بل بل بڑی اور اچھا سوال دیکھنے میں اچھا سوال لگ رہا بڑی سوال ہوگا دیکھیں پہلے ہم دیکھتے کہ اس کو کیا کیا ہے یہاں تھا یہاں آگیا یہاں چلا گیا ایسا یہاں چلا گیا پہلے والے میں تو اس نے ایسے چینج کی یہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ چاروں کونوں کو بدل دیا بیچ والے میں کیا کیا اس نے بیچ والے میں اس کو اٹھا کر یہاں چار کون پہلے سے دوسرے میں تو یہ کہانی ہے دوسرے تیسرے والے میں دیکھ لیتے ہیں دوسرے سے تیسرے والے میں اس نے کیا کیا اب دیکھئے یہ بھی کو یہاں پہ لے آیا اس پوائنٹ پر باقی سب ادھر سرک گئے ایس کو یہاں لے آیا اس پوائنٹ پر باقی سب ادھر سرک گئے اور چار جو ہے وہ کیا ہو گیا یہاں سے یہاں پر جب جائے گا یہ والا اور یہاں سے یہاں پہ جب جائے گا دیکھ پہلے سے دوسرے میں ایک پوزیشن رہتی ہے دیکھ ایک سے دو دو سے تین اب ایک سے دو والی جو پوزیشن وہ دوبارہ کب آتی ہے تین سے چار میں اور دو سے تین والی جو پوزیشن وہ کب آتی ہے وہ آتی ہے اب دیکھیں ایک دو تین چار پچ یہ دونوں سیم رہتی ہیں دو سے تین یہ والی سیم سیم اور یہ والی سیم سیم مطلب آپ کو ایک بات تھیار نکھ نہیں ہے کہ چار سے پانچ میں وہ ہی کنڈیشن آئے گی جو دو سے لے کر کے تین میں تھی اور دو سے تین میں پوزیشن کیا تھی یہ والی مطلب ابھی تک نہیں یہ ہے آپ دیکھ لیے بی ایس تیر یہاں پہ ہے کیا نہیں ہے اس میں تو ہے اس میں ہے مطلب اتر آپ کا آیا تو دو یا تو تین اوپر والے میں دیکھ لیے نائن ایکس بی نائن ایکس بی ٹھیک ہے اب یہ بیچ والے کی بات ہے یہ دیکھ دی یہ والا جو ڈی ہے یہ تو آ چکا ہے یہاں دیکھو آپ آ چکا ہے اور یہاں پہ ہمیں چاہیے کیا نیا چاہیے اور نیا کوئی سیکس ہے مطلب ہمارا اتر ہو جائے گا آپ شن نمبر دو ٹھیک بات کر لیتے ہیں اگلے سوال کے ساتھیوں اس کوششن کے ساتھ ہی ہمارا یہ پیپر ختم ہوتا ہے اس میں آپ کو تھوڑے سے چینجز دیکھنے کے لئے ملے ہوں گے پہلی بات سریز میں جو سوال آ رہے ہیں وہ سوال میں ابھی تک ایک خالی جگہ دے رہا تھا دوسرا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نان ورول میں نان ورول کا جو بھی بڑھ جا رہے ہیں اس سے آپ کو یہ پتہ لگتا ہے جو بھی بچے جب اگلا سال والا جب اگزام شروع ہو گا تو جب پہلے پیپر سے سٹارٹ ہوگا تو آپ کے context میں بہت سارے بچے رہتے ہیں ہم خود بھی اس کو review کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا جائے گا کہ اب جو exam میں کون کون سے topics ایسے جیسے ابھی direction and distance کے topics سوال نہیں ہیں ranking کے topics سوال نہیں دیکھتے ہیں ابھی آگے آتا ہے لیکن کچھ ایک topics بلٹ میں اس بار آپ کو ایک نیا question دیکھ لیے مل گیا مطلب بلٹ کے جو تینوں حصے ہیں اس میں سے ایک حصے سے سوال پوچھ رہا تھا آج دوسرے حصے سوال پوچھ لیا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں آگے پیپر میں آگے کے پیپروں میں اور کس طریقے کا movement ہوتا ہے آج کا یہ اس قصر آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں جا کر ضرور بتائیں ملتے ہیں کل اگلے پیپر کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہنگ